اسلام علیکم دوستو میں ریاض احمد خان اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل چیمپین ٹرافی کے لیے بھارت کا رد عمل یہ سب تھوڑی دیر بعد سب سے پہلے یہ کہ گیری کرسٹن کا رپورٹ آ گیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا گیری کرسٹن نے سلیکٹر پر بھی انگلیاں اٹھائیں کہ انہوں نے سلیکشن ٹھیک نہیں کیا اس کے علاوہ انہوں نے محمد رزوان بابر آزم اور شاہین شاہ افریدی کے بارے میں کچھ یوں کہا ان تینوں میں سے اگر کسی کو کیپٹن بنا دیا جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ٹیم میں سدھار لانا ہے تو ان تینوں کو کپتان بنانے سے گریز کیا جائے تاہم انہوں نے اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ انہی کی وجہ سے آج پاکستانی کرکٹ کا یہ حال ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ انڈیا بھی دیا ہے کہ فخر زمان کو کپتان بنا دینا چاہیے اب اس رپورٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ بورڈ کیا فیصلہ لیتا ہے یہ ایک دو دن میں پتا چل جائے گا اب آتے ہیں چمپین ٹرافی جو کہ اس مرتبہ پاکستان میں منقض ہونی ہے آئی سی سی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس مرتبہ پوری کی پوری چمپین ٹرافی پاکستان میں ہوگی اس مرتبہ بھارت کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا اس سے پہلے کسی بھی بڑے ایونٹ کا پاکستان میں منقض ہونے کا اعلان ہوتا تو فوراں بھارت کا رد عمل آ جاتا تھا امید ہے کہ اس مرتبہ بھارت کا کوئی ایسا ویسا رد عمل نہیں آئے گا یہ کھیل ہے اسے سیاست میں نہیں دھکلنا چاہیے کھیل کو کھیل کے حد تک رہنے دیا جائے تو بہتر ہے امید کرتے ہیں کہ اس مرتبہ بھارت پاکستان ضرور آئے گا سو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازہ دیں اللہ حافظ